سن لے بھائی تو یوپی والے تو بھی سن لے تو جیل سی پی سے تو گھر توڑ لے دکان توڑ لے مگر یاد رکھ یہ مسلمان کا ایمان ٹکنے والا نہیں ہے السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اسی طرح خوشحان لکھیں آمین آج 23 اکتوبر 2024 بروز بدھوار ہے دوستو اسکرین پر جس شخص کی تصویر اور فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام سلمان ہے یہ حیدر آباد کے رہنے والے ہیں غریبوں کے مسیحہ ہیں غریبوں کی بہت زیادہ مدر کرتے ہیں اور ان کے اندر ایک خصوص یہ بھی ہے کہ یہ بلا تفریق مذہب و ملت سب کی مدر کرتے ہیں یہ نہ تو مسلم دیکھتے ہیں نہ تو ہندو دیکھتے ہیں نہ تو عیسائی دیکھتے ہیں نہ تو بدش دیکھتے ہیں گویا کی ہر کس و ناکس کی نصدو مدر کرتے ہیں لیکن ان کے تعلق سے ایک افسر ناک خبر محصول ہو رہی ہے کہ یہ حیدر آباد سے بہرائیز مدر کے لیے نکلتے ہیں اور یوپی پولیس انہیں گرفتار کر لیتی ہے انہیں پکڑ لیتی ہے دوستو یہ بڑی افسوس ناک خبر ہے دوستو اس خبر کو لے کر کے اس خبر کے تعلق سے ایک صاحب کمنٹ کرتے ہیں کہ کیا غریبوں کی مدر کرنا کوئی عائم کی بات ہے کوئی برائی ہے آخر یوپی پولیس غریبوں کے مسیحہ کو غریبوں کے مدر کرنے والے شخص کو گرفتار کیوں کر لی ہے ایک اور صاحب لکھتے ہیں کہ یوپی پولیس بڑی ظالم و جابر ہے جو بے گناہوں کو ہی گرفتار کرتی ہے اور جرائم کرنے والے کرائم کرنے والے کھلے عام گھوم رہے ہیں ایسی پولیس کو اللہ ہدایے نصیب فرمائے آمین ایک اور صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزہ سلمان بھائی کی نفسد و مدر فرمائے وہ بلا تفریق و مذہب و ملے سب کی مدر کرتے ہیں اور بہت اچے انسان ہیں ایک اور صاحب لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کب تک خاموش بیٹھے رہو گے منور زمہ صاحب بھی گرفتار ہو گئے جمعیت علماء کے ذمہ دار کو لخنو ائرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا تھا اور انہیں بہرائی جانے سے روک دیا گیا تھا اور آج یوپی پولیس جو ہے سلمان بھائی کو بھی گرفتار کر لی ہے مسلمانوں خاموشی سے کام نہیں چلے گا بلکہ میدان میں آئیے اور کچھ عملی اقدام کیجئے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے یہ خاموش مزاجی ہمیں جینے نہیں دے گی یہ خاموش مزاجی ہمیں جینے نہیں دے گی جینا ہے تو اس دہر میں کوہرہ مچا دو تو دوستو خاموش بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا آخر کب تک یہ مسلمان مسلمانوں کو جیل میں جاتا ہوا دیکھتا رہے گا کب تک مسلمان مسلمانوں کو گرفتار ہوتا ہوا دیکھتا رہے گا کب تک یہ مسلمان مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا ہوا دیکھتا رہے گا آخر کب تک یہ مسلمان ہمارے آخری پیغمبر شہن شاہِ بپہا تاجدارِ مدینہ سربرِ کائنات خاتم الانبیاء محبوبِ کبریہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں گشتاخی ہوتا ہوا دیکھتا رہے گا مسلمانوں آج میں اس ویڈیو کے ذریعے سے مسلمانوں کے جو قائد بنے ہیں مسلمانوں کے جو رہنمہ بنے ہیں مسلمانوں کے جو لیڈر ہیں اپنے آپ کو مسلمانوں کا قائد کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمانوں کا لیڈر کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمانوں کا رہنمہ کہتے ہیں خدا رہ اللہ کے باستے اب یوں ہی خاموش مت بیٹھئے بلکہ میدان میں آئیے اور عملی اقدامات اٹھائیے کچھ کام کیجئے دعا کیجئے مولا کریم ہندوستان کے مسلمانوں کی جان و مال عزت و عبروں کے حفاظر فرمائے تمام مساجد کی مکاتب کی خانکہوں کی اسلامی اور دینی تنظیموں کی غیب سے نصرت و مدر فرمائے اور غیب سے ان کے چلنے کا اسمہ مہیا فرمائے دوستو آپ اس ویڈیو کے بارے میں اور اس خبر کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں جا کرکے اپنی رائے کا عزا ضرور کیجئے تب تک آپ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال لکھئے گا السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی